یہاں پر تمام جو آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ایک تو یہ جو ہم یومی جہتی منا رہے ہیں سولیڈیریٹی ڈے منا رہے ہیں پورے ملک میں جو ہے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس سے کیا کسی قسم کا کوئی افیکٹ جو ہے آپ create کر سکیں گے اور پھر دوسرے جیسے کہ مزید ریزرویشنز شو کی گئی ہیں کہ اگریسیف پالیسی نہیں اپنائی گئی شاید حکومت کی جانب سے جو کہ اپنائی جانی تھی کیا فرمائیے گا سب سے پہلے تو جو میں بات اس میں کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کی ساری اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اسٹری دیکھ لیں تو جتنا اگریسیف سٹانس عمران خان صاحب نے لیا ہے اتنا شاید پہلے موں سے بولنے کی حد تک بھی کسی نے آج تک نہیں لیا تھا آپ اشلا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں اور جس طرح یونائیٹڈ نیشنز کے ہاں اس کی اپنی سپیچ میں عمران خان صاحب نے رپیزنٹیشن کی تمام تر مسلمانوں کی شاید تاریخ میں یہ بھی آج تک کسی نے نہ کی تھی تو جہاں پر وہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ جی کہ پوری مسلم امہ کی اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے تو اس میں بھی جو رول عمران خان صاحب ادا کر رہے ہیں شاید ہماری تاریخ میں ہمارے ملکیں کسی وزیراعظم نے نہیں ادا کیا تھا جس طرح سے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ساری دنیا کے اکٹھے ہوں ایک پیچ پہ آئیں تاکہ ہم تمام تر مسلمانوں کے کوک کے لیے لڑ سکیں ایک اپنی وائس ریس کر سکیں جس کے اندر مسئلہ کشمیر بھی ظاہر ہے اولین ترجیح رکھتا ہے جہاں تک سوال رہا کہ یہاں پر ڈیمنسٹریشن سے یہاں پر جلسے جلوس نکالنے سے کیا ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں اس بات کی بہت سی بہت ضروری ہے یہ بات کرنا کہ ہم یہ جو ڈیمنسٹریشن کرتے ہیں ہم یہ جو نکلتے ہیں باہر یہ یکجیتی کے طور پر ہوتا ہے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ازاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں